کہ جن کے بڑے فتنہ حویلیاں اس سے لڑتے رہے ان کے پوتے آج اس کی صف میں کھڑے ہیں یعنی حضب الاناف والوں کو جن لفظوں سے اس نے یاد کیا یہ پڑھ لیں اگر آج والے تو ان کے رنگٹے کھڑے ہو جائیں اور یہ ناصر باغ میں معانکے کر رہے ہیں آپ اس میں یعنی وہ حویلیاں میں بیٹھ کر جو فیرنگ کرتا تھا حضب الاناف پر بلاخر ناصر باغ میں اگلے دن سٹیج پر یہ سارے ایک لوگ کٹھے بیٹھے ہوئے تھے ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ کون کس کا کتنا بڑا دشمن ہے اور فتوے بھی اس نے معمولی نہیں لگا ہے اس نے ان سب پر کفر کے فتوے لگا ہے ارتداد کے فتوے لگا ہے توہین نے سیدہ پاک کی فتوے لگا ہے یہ سیدہ فاطمہ تظہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کا فتوہ لگایا اس نے ان سب پر ہمارے جو اقابر ہیں کتنی شکست ہے ان لوگوں کی کہ جن کے اقابر نے اس اہل سنت سے خارج کیا اور اس نے ان کے اقابر پر کفر کا فتوہ لگایا اور یہ آج پھر ایک سٹیج پر بیٹھے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہمارا کوئی فرقی نہیں وائے ناکامی متائے کاروان جاتا رہا کاروان کے دل سے احساس زیان جاتا رہا اب جس بیش پہ اعلیٰ حضرت مشروع طریقے سے نکاح کو جائے سمجھتے ہیں سیدہ کا غیر سید کے ساتھ ولی کی اجازت ہو غیر سید میں جو کمیتی بزریہ علم پوری ہوئی تو نکاح جائز ہوا اور اس پر یہ ہماری ساری فتوہ کی کتابیں اب یہ فتوہ شامی ہے پہلے در مختار ہے اوپر رد المختار ہے ان سب کے اندر یہ کانون لکھا ہوا ہے لِأَنَّ شَرْفَ الْعِلْمِ فَوْقَ شَرْفِ النَّسْبِ ترجمہ تو آپ سب کو آرہا لِأَنَّ شَرْفَ الْعِلْمِ فَوْقَ شَرْفِنْ نَسْبِ کہ شرف علم شرف نسب سے اوپر ہے برابر بھی نہیں اوپر ہے یہ دلیل کس چیز کی دے رہے ہیں وَإِن بِالْعَالَمِ فَقُفْنْ یعنی پیچھے بات ہو رہی ہے کہ ایک عربی ہے علوی ہے اس کے نکاح کی بات ہو رہی ہے تو کہتے ہیں کہ اگر بندہ عجمی ہو کوئی روگ نہیں عیب نہیں پشرتے کے علم دین پڑا ہوا ہو تو پھر عربی و نسل عورت اس کے ساتھ شادی کر سکتی ہے کیونکہ وہاں نسب ہے اور یہاں نسب سے اونچی چیز ہے وہ کیا لِأَنَّ شَرْفَ الْعِلْمِ فَوْقَ شَرْفِنْ نَسْبِ یہ جلد نمبر آٹھ ہے صفحہ نمبر تین سو تیرہ ہے پھر آگے تین سو پندرہ پر پھر ہے لِأَنَّ شَرْفَ الْعِلْمِ اَقْوَى علم کا شرف جو ہے وہ اقوى ہے اب یہ ساری صورتحال تھی چودہ صدیوں کے فقہہ کی کہ آلہ حضرت نے فتوہ دیا مشروع طریقے سے سیدہ کے غیر سید کے ساتھ نکاح کا اس پر اس محدث عویلی نے وہی کچھ لکھا جو آج والے نام نیاد کچھ لوگوں نے ہمارے بارے میں لکھا کہ یہ جو جملہ پیش کر کے کہ لینہ شرف علم فوق شرف نصب یہ جو جملہ پیش کر رہے ہیں اور فتوہ دے رہے ہیں کہ سیدہ کا غیر سید کے ساتھ نکاح ہو جاتا ہے یہ گستاخِ رسول ہیں اس کا کہنا ہے کیوں گستاخِ رسول ہیں کہ آج کے سید بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جز ہیں سرکار کے جز کی توہین کی ہے تو کل کی توہین کی ہے یعنی اس کے نزدیک سیادت ہے کیسی چیز ہے کہ آج کا آج کا سید اب وہ کس میں تو کئی بنی ہوئی ہیں کوئی مثلا سٹے ڈراما کرتا ہے یا کوئی کسی طرح کا کام کرتا ہے لیکن سید کہلاتا ہے اس کے نزدیک آج کا جو سید ہے جس طرح کبھی ہے ماذ اللہ سمہ ماذ اللہ وہ حضرت صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے افضل ہے یہ سارے حوالے لکھی ہوئے ہیں ہمارے پاس موجود ہیں تو یہ تحریکِ عظمتِ آل و اصحاب یہ کس چیز کا نام ہے سوائے اس کے کہ یہ منوانا چاہتے ہیں کہ اے قوم ہم جیسے بھی ہیں ہم افضل مانو ہم جیسے بھی ہوں ہمارے جو بھی کرتوت ہوں ہم افضل مانو اب آج والے اگر اس کی بات پر چلے گئے ہیں تو کسی دلیل کی بنیاد پر تو نہیں گئے شہوت پرستی کی بنیاد پر ہو سکتا ہے خواہش کی بنیاد پر ہو سکتا ہے ورنہ یہ کتنی غلط بات ہے کہ حضرت صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بالاتفاق امت میں انبیاء علیہ السلام کے بعد ان کا نمبر پہلا ہے افضل ترین ہے اور یہ کہتا ہے کہ وہ تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ خود تو کیا قیامت تک آپ کی اولاد بھی صدیقِ اکبر سے افضل ہے مثلاً السیف المسلول اس کی کتاب ہے اس کی اندر اس نے لکھا وعلم ان افضلیت الخلفاء الاربع مخصوصہ تم بے معادہ بنی فاطمہ جان لو کہ افضلیت خلفاء الاربع بنی فاطمہ کے سیوا سے خاص ہے یعنی خلفاء الاربع چاروں جو افضل ہیں وہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کی اولاد کے علاوہ علاوہ سے افضل ہیں اور اولاد لکھتا ہے قیامت تک جو اولاد ہے تو یہ تو یعنی چلتے پھرتے حضرت صدیقِ اکبر سے بڑی فضلت کا گمانڈ لیے پھر رہے ہیں اس فتنے کی بنیاد پر تو کون اس پہ پورا اتر سکتا ہے یعنی سوائے ایک بات کے جس نے جنم میں جانا ہو ورنہ پیچھے کس کس کتاب کو بدلا جائے کس کس عقیدے کو بدلا جائے کس کس دین کی کس کس شک کو بدلا جائے اس زمانے میں وہ وہ لفظ بولے یہ آل حضرت کے فتوے کے لحاظ سے جو کہ یہی فتوہ پھر سید صاحب نے دیا اور سید صاحب کا رسالہ رضوان نکلتا تھا اس نے ان کو جا بجا رضوانی کہا حضب الاحنافی کہا رضوانی حضب الاحنافی دشنامی امثالی بلکہ کتاب کا نام ہی لکھا مقام السنیہ لیکم الامثالیہ امثالیہ یعنی کون آلہ حضرت آلہ حضرت کے خلافہ یہ محدثی آدم پاکستان رحمت اللہ علیہ علامہ احمد سید کازمی رحمت اللہ علیہ نور اللہ نعیمی رحمت اللہ علیہ حضرت حافظ الحدیث رحمت اللہ علیہ اس طرح کے مفتی حمد یار نعیمی رحمت اللہ علیہ یہ سارے جو جمہور احل سنت ہیں ان کو اس نے کہا یہ برانام سنی ہنفی ہیں ان میں اور وحبیوں میں کوئی فرق ہی نہیں جیسے وہ گستاخ ہیں ایسے یہ گستاخ ہیں اور ان کو کہتا ہے دشنامی اب آج اگر اس کا پکایا ہوا چاٹنے والے ہمیں دشنامی یا کہوں کوئی اور نام دیتے رہے ہیں تو اس میں تحجب کس چیز کا ہے کہ ان کے بڑے نے تو آلہ حضرت کو نہیں چھوڑا اور پھر کتنی شرم کی بات ہے کہ یہ سارے رزوی سالہ سال نسل در نسل کھا کھا کے آلہ حضرت کا اب وہ فیصلہ آباد والے ہیں ان کو کوئی ہوش نہیں حضرت مہدیس آزم رحمت اللہ علیہ کے پوتوں کو وہ دونوں طرف کے جو ہیں شیعوں کے ساتھ اور اس فتنے کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں انہیں یہ پتہ نہیں کہ اس فتنے نے ان کے اببا جی کو کیا کہا ہے اور ان کے دادا جان نے اس کو کیا کہا ہے مہدیس آزم رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ یہ بندہ علیہ سنت سے خارج ہے اور اس نے یہ کہا کہ یہ جس طرح حسام اڑھارمین سے دیوبندی وعبی کافر ثابت ہوتے ہیں ایسے یہ بھی سارے کافر ثابت ہوتے ہیں اب ہم نے ان کو پڑھانا ہے کہ تمہارے بڑوں کا مذہب کیا تھا اور تمہارے بڑوں کو کس کس نے گالی دی ہوئی ہے اور تم ان سے جفے مارتے پھر رہے ہو اور سارا مذہب بدل رہے ہو اب یہ بیسے گرامر کے لحاظے تو کتاب کا نام بھی صحیح نہیں روتا ہے مجدد بننے کو یعنی چاہیے تھا المقام السنیہ مقام محصوب بنتا اور سنیہ اس کی جو ہے وہ صفت بنتا یا ہوتا مقام اہل السنہ تو بہرحال وہ ایک ارہدہ بات ہے یعنی یہ جو سارا ٹولین جن نے وہ ہم نے جو حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی بارت پیش کی تو انہوں نے کہا کہ سیدہ کی توہین ہو گئی اور سیدہ چونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر کا ٹکڑا ہے تو پھر توہین رسالت ہو گئی اور پھر یہ ہو گیا وہ ہو گیا یہ سارا اس نے یعنی اس انداز سے ایک وضاعت کی ہے جس پر یہ چلے ہوئے ہیں یعنی بدا کا وہ معنی جو رافضی کرتے ہیں اس نے وہ کیا کہتا ہے کہ یہ کمال توہین و تنقی سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کر کے کیا کہ شرف نصب سے شرف علم زیادہ ہے حسام الحرمین کی اور موائز نائیمیاں و رضویہ کی تکفیر کے مصداق ہونے کے علاوہ نری جہالت اور سری دلالت بھی ہے یہ سارے اہل سنت چونکہ دوسری طرف تو یہ اکیلہ ہے تو اس نے کہا کہ یہ حسام الحرمین کا وہ فتوہ جو آل حضرت نے قاسم ننوٹوی وغیرہ کے خلاف قادیانی کے خلاف دیا کہتا ہے اس کے یہ خود مصداق بنے یعنی اس فتوے سے یہ خود کافر بنے یہ کمال توہین و تنقی سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کر کے حسام الحرمین کے اور موائزے نائیمیاں اور رضویہ کی تکفیر کے مصداق ہونے کے علاوہ یعنی صرف تکفیر ہی نہیں مصداق ہونے کے علاوہ نری جہالت یہ جو پنجابی میں ہم نری کہتے ہیں صرف جہالت اور سری دلالت بھی ہے اور اس نے پھر اس جملے کا اتنا مذاق اڑایا ہے لینہ فضل علیل میں فوقہ فضل انہ سب کا کم از کام چالیس پچاس مرتبہ اس کا لکھ کر اس نے اس کا مذاق اڑایا کہ یہ نہ قرآن کی آیت ہے نہ یہ حدیث ہے یہ کس بیس پر یہ فوقہ کی یہ بات مانتے ہیں یعنی اس کے نظریک نہ امام شامی کی کوئی حیثیت ہے نہ فتاوہ قاضی خان نہ بزازیہ اسے کسی فقی کی بھی حیاء نہیں اور اس طرح اس نے ایک نیا دین جو ہے وہ گھڑا اور اس کو چلانے کے لیے اس نے سادات کو فسیلیٹیٹ کیا اس کا حازمہ دیکھو کہ اس نے ایک پوری کتاب کتاب کیا یہ اتنی کس پر لکھی کہ سادات کو زکاة دینی چاہیے سادات کو صدقے بھی دینے چاہیے بلکہ سادات کی علاوہ جو ہیں ان کے مقابلے میں سادات کو دینا زیادہ اچھا ہے یہ ہے پھرا ہوا دماغ یعنی سادات کی شان یہ ہے کہ زکاة ان کے شایان شان نہیں یہ کہتا ہے نہیں باقی کے شایان شان تھوڑی یعنی سادات کے زیادہ ہے پوری کتاب اس فن پر لکھ کر لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی اور پھر جو اس طرح کی کچھ سید تھے انہیں عبارہ دیکھو میں نے تمہارا کتنا کام بنا دیا ہے کہ تمہیں لوگ زکاة نہیں دیتے تھے میں نے زکاة بھی منظور کرا دی ہیں کہ زکاة تمہیں دیں اب لفظ وہ جو میں بار بار بولتا ہوں یہ جو ہمارے مقابلے میں لونڈے لونڈے ہمیں بولتے ہیں لفظ وہ جرح سنیں کہ ہمارے مقابلین کو بھی یہ بولے گا ہے ہماری سعادت ہے کہ ہم مقابلین کے پیچھے وہ گالیاں کھا رہے ہیں اور تمہاری ذرالت ہے کہ تم گالیاں دینے والوں کی صفح میں ہو صفحہ نمبر 68 پہ لکھا ہے کہتا ہے کہ دشنامیوں امثالیوں امثالی کیا مثلا جب یہ کہا کہ سیدہ کا غیر سید سے نکاح ہو گیا جو اصل میں تو اوپر بخاری میں ہے جو حضرت امی کلسوم رضی اللہ عنہ کا مولا علی رضی اللہ عنہ کی جو سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ سے صاحب زادی ہیں ان کا نکاح حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ اور پھر آگے تو یہ کہتا ہے کہ جب تم نے یہ کہا کہ سیدہ کا غیر سید کے ساتھ نکاح تو پھر تم نے سید کو غیر سید کی مثل بنایا تو غیر سید کی مثل جب آج کے سید کو بنایا تو گویا کہ تم نے سرکار کو غیروں کی مثل بنایا لہذا تم امثالی فتنہ ہو تم اس امثالی فرقہ ہو اس واسطے درجنوں بار کہتا ہے کہ دشنامیوں امثالیوں نے علم شریف تصور مبارک اور دیگر صفات مقدسہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دے کر مخلوق کو تشبیح دی مساوات و ہمسری کہی تو ان پر حسام الحرمین چڑھی یعنی ادھر جو عبارت ہی اشرف علی تانوی کی کہ زیاد یہ کہتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب کل تو تھا نہیں تو باقی رہا جز میں اس میں ان کی کیا خصوصیت یہ تو ہر زیاد عمر بکر جمیر پاگل بائم کو بھی حاصل ہے تو کہتا ہے جس طرح اشرف علی تانوی پر حسام الحرمین کا فتوہ لگا تو ان پر بھی حسام الحرمین چڑھی اور ساتھ کہتا ہے سوارے میں ہندیہ نے انہیں نحید خوب لیا اور ان کا کچھ نہ چھوڑا مگر رضوانی فتوہ یہ اس بولا نہ ہوانا رضوانی فتوہ نے تو خیر سے ذات اور نصبی اقدس اولاد اتھر و ذریعت طیبہ طیبہ اترت طاہرہ کی شدید توہین کی ماذا اللہ استیصال چاہا اور سرے سے مٹھا دینے اور منہدم کرنے کی سنی ہنفی بن کر وہ ساج کا فتنہ تمام جو اترت طاہرہ کے قتل و غارض سے کسی طرح کم نہیں وہ برپا کیا یعنی سید ابو البرکات رحمت اللہ علیہ حضب الانہ والے کہا کہ آل پاک کو قتل کرنا اتنا بڑا جرم نہیں جتنا ان لوگوں نے کیا حضب الانہ والوں نے اور آج تھا جو ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا کہ بدل جاتا ہے تم مانو میں کاموں کا ضمیر یعنی یہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ اوپر جنگ کہاند ہے کتنی ہے وہ بار بار حضب الانہف کا نام لیتا ہے وہ افترودہ رزوان کا نام لیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ صرف فتوہ جوازے نکاح نہیں یہ اہلِ بیعت کو قتل کرنا ہے بلکہ قتل کرنے سے بڑا جرم ہے تو یہ آج میرے پیشے لگے ہوئے ہیں کہ سیجدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تم نے توہین کی ماذا اللہ ہم نے نہیں کی نہ تمہارے بڑوں نے کی لیکن یہ جنہوں نے تمہارے بڑوں پر الزام لگایا انہوں نے ہم پہ بھی لگایا اور تم نے نہ اپنے بڑوں کا رستہ دیکھا نہ آج ہمارا رستہ دیکھا اور ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور پھر اسی کتاب کے اندر اس نے لکھا وہی جو بات آ رہی تھی علم والی کہتا ہے قریشی عربی عجمی جس کسی میں برائے نام علم پایا جائے کہ اطلاق علم اس پر کیا جا سکے اس کی فضیلت نسب سادات پر فوقیت رکھتی ہے ماذا اللہ ساتھ ماذا اللہ وہ لکھ رہا ہے چونکہ پہلی بات تو ہماری ہے چودہ صدیوں کے ہمارے اصلاف کی ہے ماذا اللہ کہتا ہے اور اس اعتقاد و ایمان کے اخبار و اشتہار میں سنی ہنفی بن کر امثالی اور رضوانی حضرات بہم متفق ہیں کہ ہم آل سنت و جماعت آل اسلام حیران ہیں کہ یہ کس قسم کی سنیت اور ہنفیت ہے کہ اولاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم سادات حسن حسینی کی توہین کے سبب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین سری کر کے بھی اس سنیت و انفیت میں بار برابر فرق آتا نہیں سمجھا جاتا یہ عزب الاناف والے اور یہ سارے آل سنت ان سرکار کی توہین کر کے پھر بھی سنی بنے ہوئے ہیں توہین کیا کیے ان کے بقول کہ نکاح سیدہ کو غیر سید کے ساتھ مذکورہ شرط علم والی کے ساتھ جائے سمجھا ہے اس پر وہ کہتا ہے یہ سارے گستاخ ہیں اور پھر کہتا ہے امثالیہ امثالیہ کی سنیت انفیت تو حسام الحرمین اور سوارم ہندیہ اور زاد اللبیب وغیرہ سے ایان کہ یقولون ابی افواہیم ماری صفی قلوبہم دعویٰ کچھ ہے اور حقیقت کچھ مگر رزوانیوں کی حضب الانافی اور اہل سنت جماعتی کو مسلمان سمجھنے سے کاسر ہو گئے ہیں یعنی یہاں تک اس نے نہیں چھوڑا ان کو اور آج اس کے وہ جو پٹھے ہیں جو علو کے پٹھے ہوتے ہیں اب وہ جہاں جہاں پھر رہے ہیں مختلف جگہ پہ یہ سارے دس بسہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور یہ دیکھ ہی نہیں رہے کہ اس بندے نے فتنہ کتنا بڑا کھڑا کیا اور یہ شاید زکاة لینے کے چکر میں اس کے فتوے پہ جا رہے ہیں کہ اس نے زکاة حلال کی ہیں کہ صحیح زکاة لے سکتے ہیں اس نے آلہ حضرت کو گستاخِ زہرہ قرار دیا ہے آلہ حضرت کو اس نے معاذ اللہ گستاخِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرار دیا ہے اور پھر آلہ حضرت کی کتاب سے کہ حسام الرومان خود ان پر سچی آتی ہے آلہ حضرت کی ایک ایک عبارت لے کر اس نے کہا کہ یہی وہ عبارت ہے جو اس نے دیوبنیوں و بابیوں کے بارے میں لکھی اور یہی خود اس پر سچی آ رہی ہے اس فتوے کی بنیاد پر کہ سیدہ کا غیر سید کے ساتھ نکاح کیوں جائز قرار دیا ادھر ایک صدی گزر گئی ہے فکرِ رضا نے فتوحات بھی بڑی کی ہیں مگر یہاں جو صورتِ حال بری ہوئی ہے یہ بھی بڑی خطرناک ہے اس کا تو کوئی سرپیر نہیں پوری دنیا میں کتنے مدارس ہیں محمودیہ اور ادھر کتنے عریض بیا یہ تو ہماری مہربانی ہے کہ ہم نے اس کا نام لوگوں کو بتایا اس کے دو جانتے کوئی نہیں صرف یہ وضاحت کرنے کے لیے کہ فتنہ حویلیہ سے مراد کیا ہے اور وہ اپنے تھی مجدد بنا ہوا ہے اور کام جو ہیں وہ کیسے ہیں جو فتوے فتاوہ رضویہ کے ہیں ان کو توہینِ رسالت قرار دیا اور اتنی جسارت آج ان کے ان لوگوں کی کیوں ان کے ساتھ یہ جپے لگا رہے ہیں پاستی 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 این